اس کے بعد محترمہ زکیہ ہی کا سوال ہے دوسرا کہنی مفتی صاحب ایک سوال دہن میں آیا تھوڑا عجیب ہے پر کیا پتہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے کیا بائبل عربی زبان میں نازل ہوئی تھی کیونکہ ہم نے لوگوں کو انگلیس میں ہی پڑھتے ہوئے دیکھائے اور طورات اور ضبور کس نیک لینگویج میں نازل ہوئی تھی دیکھیں یہ قرآن کریم کے خدای وحدہ لا شریع کی کتاب ہونے کے اور اس کے محفوظ کتاب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا تھا آج تک اسی زبان میں پڑھا جا رہا ہے نقل ہوتا چلا رہا ہے جبکہ طورات اور انجیل اور ضبور ان کے محرف یعنی تحریف شدہ یعنی ان کے چینج ہو جانے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان کا کوئی پتہ نہیں اب اس زبان میں اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا یہ جو کتابیں ہیں یہ عبرانی یا سوریانی زبان میں نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے نا جو طورت زبور وغیرہ ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ عبران میں تھی بات کا کہنا ہے کہ سوریانی میں تھی لیکن بہرحال عبرانی میں ہو یا سوریانی میں ہو جس بھی زبان میں ہو یہ عربی میں نہیں تھی اور نہیں انگلیش میں تھی لیکن آج ان کو انگلیش میں پڑھا جا رہا ہیں